ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو تو دوستو ای پی یونیورسٹی کے جو پیرامیڈیکل کورسز ہیں جس میں آپ کے آتے ہیں بیچلر آف فیزیو تھرپی بی پی ٹی بیچلر آف سائنس میڈیکل لیپ ٹیکنالوجی یعنی بی ای سی ای میل ٹی اور بیچلر آف آڈیولوجی اینڈ سپیچ لینگویج بی اے ایس ایل پی اور بیچلر آف اکپیشنل تھرپی بی او ٹی ان چاروں کورسز کی جو کاؤنسلنگ ہے اس کا ڈیٹیل شیٹیول آ گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاؤنسلنگ شیٹیول کے بارے میں اور کیا کیا ایمپورٹنٹ ڈوکیمنٹس ہیں اس کے علاوہ کیا کیا ایمپورٹنٹ پوائنٹس جو کی اس نوٹس میں بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں دوستو یہ نوٹس آج یعنی کی 20 اکتوبر کو ہی ویب سائٹ پر آیا ہے اس نوٹس کا ڈیریکٹ لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ اوفیشل ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤنلاؤڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر جو آپ کی ڈیٹ ہے 22 اکتوبر کو ہوں گی کاؤنسلنگ ویڈیو ہے آپ کا ڈیوارسٹی دوارکا کیمپس ٹھیک ہے سیکٹر 16c نیو ڈیلی اور یہاں پر کورسز کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دو کورسز ہیں کن کن کولیجز میں ہوں گے اور اس میں کتنی کتنی سیٹس ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر بی پیٹی والا جو کورس ہے وہ آپ کا جو یہاں پر کولیج کا نام ہے بنار سیداز چندی والا انسٹیٹیوٹ آف ویڈیو تھہریپی چندی والا اسٹیٹ ایم اے اے اندامنی آشرم مار تو یہاں پر ساری ڈیٹیل ہے ایڈریس سے کولیجز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنی بھی سی ایٹی کولیفائیڈ کینڈیٹ ہیں وہ لوگ ایلیجیبل ہوں گے کانسلنگ کے لیے اور ڈاکیمنٹ ویریفکیشن کے لیے اور سیٹ الوٹمنٹ کے لیے تو اب بات کرتے ہیں دوستو کانسلنگ کی اور شیٹیول کی تو بائیس اکتوبر کو صبح دس بجے جن جن کینڈیٹ کو ریپورٹ کرنا ہے ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ وہ سبھی کینڈیٹ irrespective of their region یعنی ریجن کے علاوہ جتنی بھی سارے کینڈیٹ ہیں جو جمہو اینڈ کشمیری مائگرینٹس ہیں پی ڈیابلیو ڈی ہیں اکنومیکلی ویکر سیکشن سے ہیں اور شیٹیول ٹرائید ہیں یہ سب لوگ ان کی کانسلنگ صبح دس بجے سے ہوگی پھر آل سی ایٹی کولیفائیڈ کینڈیٹ irrespective of their region seeking admission against the seed reserve for defense priority 1 to 5 rank 1 onwards جو defense category کے سٹوڈنٹ ہیں priority 1 سے لے کے 5 تک rank 1 onwards سے ان کی ہوگی کانسلنگ سارے دس بجے پھر آل سی ایٹی کولیفائیڈ candidates seeking admission against the seed reserve for defense priority 6 to 9 rank 1 onwards جو defense category کے سٹوڈنٹ priority 6 سے 9 تک بلاؤنگ کرتے ہیں ان کی کانسلنگ دس بج کے 45 منٹ پر صبح ہوگی پھر آل candidate irrespective of their region seeking admission against the seed reserve for schedule cast rank 1 سے لے کے 800 تک تو اسی کے لگے کے rank 1 سے لے کے 800 تک جو سٹوڈنٹ سے ان کی کانسلنگ 11 بجے ہوگی اور اس کے علاوہ جو 12 بجے کی کانسلنگ ہے وہ وہ رکھی گئی ہے شیٹوڈ کاسٹ کی 801 سے لے کے 1600 تک کی rank اس کے علاوہ دوستو all ct qualified candidates irrespective of their region seeking admission against the seed reserve for obc obc کے لیے rank 1 سے لے کے 700 تک والے student کو دو بجے report کرنا ہے تو پہر میں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں obc کے اندر ہی 701 سے لے کے 12 تک کے students کے لیے وہ ہے 3 بجے کی timing پھر یہاں پر باری آتی ہے دوستو general category کی 1 سے لے کے 700 rank والے students کی وہ ہے 3 بجے کی اور general category میں rank 701 سے لے کے 1200 تک 64 بجے کی timing رکھی گئی ہے اس کے لاؤ دوستو اس notice میں کچھ eligibility criteria بتایا گیا ہے جیتھے ki aggregate 50 کمیسٹری اور biology میں ہونا کمپسری ہے اور individually بھی ہر سبجیکٹ میں آپ کا پاس ہونا کمپسری ہے fees to be paid at a time of counselling اور allotment of seeds تو fees آپ کو pay کرنی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو 16000 روپے کا demand draft بنوانا ہے جس میں 1000 non refundable counselling fees ہوگی ip university کے favor میں آپ demand draft بنوا کر لے جانا ہے date and timing of withdrawal of admission اور دوستو اگر آپ admission لے لیتے ہیں آپ admission مل جاتا ہے لیکن اس کے پہلے اور دوستو ایسے بھی ہو سکتے کہ آپ reserve category سے belong کرتے ہیں لیکن آپ rank جنرل category کے according اچھی ہوگی تو آپ کو جنرل category میں admission مل سکتا ہے اور دوستو جو last round round کی counselling کے بعد اگر جو ssd کی seat سے ہیں تو اس کو general category میں convert کر دیا جائے گا لیکن last round counselling کے بعد ہی ایسا ہوگا اور اس کے علاوہ دوستو اگر last round کی counselling کے بعد sd کی seat بچتی ہیں تو اس کو پہلے sd میں convert کیا جائے گا یا پھر اگر sd کی seat بچتی تو پہلے شیٹیول ٹرائی میں convert کرا جائے گا دوستو ایسے candidate جنہوں نے distance mode سے اپنی qualifying exam pass out کری ہے تو ان کا study center ہے اس کا proof provide کرنا پڑے گا دوستو ایسے candidate جو پہلے اپنی category change نہیں کر پائے تھے کسی کران کی وجہ سے یا پاس certificate نہیں تھا اس وجہ سے تو ان کے پاس ابھی ایک opportunity ہے کہ وہ اپنی category اگر reserve category change کرنا چاہتے ہیں یا general سے reserve میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں وہ یہ کام 3 بجے تک 22 اکتوبر کو کر سکتے ہیں IP university میں جا کر اور دوستو اس کے لئے آپ کو 500 روی کا چلان بھی provide کرنا پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں documents کے بارے میں یہ پر آپ دے سکتے ہیں آپ کو admit card لے کے جانا ہے اور جو register form اپنے fill کیا اس کی کوپی لے کے جانی ہے چار passport size photograph لے کے جائیں گے آپ اور demand draft جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں وہ آپ کو دوستو یہاں پر جو آپ کا demand draft اس کی اپنا نام دکھیں گے اور اپنے program کا نام دکھیں گے آپ ٹھیک back side demand draft کے اور اس کے لگا admission verification form آپ کو لے کے جانا ہے dully fill by candidate as per appendix for appendix for a me آپ کا admission verification form ہے اس کو بھی لے admission appendix ہے اس میں part b کے اندر appendix 7 کے اندر preference sheet بھی ہے matriculation high school or high secondary certificate آپ لے جانا ہے اور class 12 certificate 6 ménit سے پرانا نہیں چلے گا اس کے لغا reserve category سے belong کرتے ہیں تو اس کا certificate ویڑکٹ آپ لے کے جائیں گے cst obc pwd defense وغیرہ کا اس کے لغا medical certificate ای ویڑکٹ اگر بلاؤنگ کرتے ہیں تو اور candidate has to be present in person for the purpose of verification of document and allotment of seed تو آپ کو خود جس بھی جس کا بھی admission ہو رہا ہے اس کو خود وہا پر appear ہونا پڑے admission کے لئے اور document verification کے لئے اور دوستو یہ سب document میں نے آپ کو بتائے اس کے original بھی آپ کو provide کرنے پڑھیں گے اب دوستو اگر آپ کے پاس original documents نہیں ہیں اگر آپ نے کسی college میں submit کر رکھے ہیں تو اس particular college سے آپ letter issue کرو کریں گے کہ اس college میں آپ document submit ہو ہو اس وجہ سے آپ IP university میں original document provide نہیں کر سکتے admission کے لئے ठیک chanel پر پہلی باہر ہیں تو subscribe کریں گے شکریہ